لیکن جہاں پر اللہ نے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنے کے لئے حکم دیا تھا ہم ان جبوں کو چھوڑ کر من پسند جبوں سے اجتماعیت ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک بار بھی ہزار و لاکھ مرتبہ منچہت مرکزیت کو قائم کرنا چاہیں گے مرمنچہت اجتماعیت کو قائم کرنا چاہیں گے حالی صلی اللہ الحمدللہ اللہی اقیانا بعدما ماتنا وعلیہ النشور اور بسم اللہ کہہ کر ہاتھ دھوئے گا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے مسجد کی طرف آ جائے گا دنیا سے باطل ایسے چھٹ جائے گا جیسے آسمان سے سورج کے نکلنے سے بادر چھٹ اے باری تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر دے نماز ایک نہیں پڑتا اے اللہ مشکل آسان کر دے اور دعا بھی نہیں کرتے اے اللہ دینا ہے تو دے ورنہ ہم اپنے گھر چلے درمت کا یار دعا بھی نہیں مانتے اگر دعا بھی ہم لوگ دھنگ سے مانتے تو شاید اللہ کو رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفهاء من الناس ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یهدی من يشاؤ الى صرات مستقیم صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجید یا رب سل وسلم دائما بدا علی حبیبک خیر الخلق کلیمی یا رب سل وسلم دائما بدا علی حبیبک خیر الخلق کلیمی یا رب سل وسلم دائما بدا علی حبیبک خیر الخلق کلیمی بھائیو بزرگو دوستو میری ہم سفر نوجوان ساتھیو من جانب اللہ سید المرسلین خاتب النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باستے سے امت محمدیہ پر جو احکام فرض ہوئے ہیں یا وجوب یا مستحب ہیں ان احکام میں سے بعض احکام وہ ہیں جن کو کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص شرطیں لگائی ہیں اور بعض کام وہ ہیں شریعت کے جن کے لئے کوئی مخصوص شرط نہیں ہے حکم پورا کر رہا ہے لیکن خاص خاص شرطوں کے تحرم ان شرائط میں سے اجتماعیت اور انفرادیت کی ہے بعض اللہ کے احکام وہ ہیں جن کے لئے اجتماعیت ضروری ہے اور بعض احکام وہ ہیں جن کے لئے انفرادیت ضروری ہے بندہ ان کاموں کو تنہے تنہا کرتا ہے یا تنہا کرنے کا حکم ہے لیکن بعض حکموں کو اجتماعیت کے ساتھ ہی کرنے کا حکم ہے اگر ان کو انفرادیت کے ساتھ کیا جائے گا یا تو وہ عدا ہی نہیں ہوں گے اور اگر عدا ہو بھی گئے تو اس عدائی پر وعید ہوگی اور یا اگر وعید نہیں ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا جو فائدہ اس عبادت سے مقصود ہے مثال اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر جب ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا اب اس کو چار کام کرنے اہم اور ضروری ہے ان چار کاموں کے کرنے کی کنڈیشنیں الگ الگ ہیں اور اجتماعیت اور انفرادیت چاروں میں الگ الگ ہیں نماز اور حج دونوں میں اجتماعیت رکھی روزہ اور زکاہ ان میں انفرادیت رکھی ہر مسلمان روزہ الگ الگ رکھے گا کہاں پر رکھے گا یہ بھی کوئی ضروری نہیں کیسے رکھے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا اس کے لئے بھی کوئی حکم نہیں آیا بس حلال ہونا چاہیے ایسے ہی زکاہ دینی ہے تو زکاہ دینی کے لئے ضروری نہیں ہے سارے لوگ اکٹے ہو جائیں پھر ایک جگہ زکاہ دے دینی ہے زکاہ کس نے دینی ہے یہ بتا دیا ہے ہر مسلمان نے زکاہ بھی نہیں دینی ہے اور ہر مسلمان نے زکاہ لینی بھی نہیں ہے دینے والے افراد بھی متعین ہو گئے اور لینے والے افراد بھی متعین ہو گئے اب ان کو اپنی مرضی ہے کہاں پر دیں گے کس کو دیں گے کیسے دیں گے یہ متعین نہیں کیا بھائی کیش ہی دو یہ کوئی ضروری نہیں بھائی چک ہی دے دو یہ کوئی ضروری نہیں ایکانڈ سے ایکانڈ ٹرانسفر کرو یہ بھی کوئی ضروری نہیں شکلیں مختلف ہو سکتی تھی اس لئے اللہ نے دینے کی شکل متعین نہیں کی ایسے ہی لینے والے افراد الگ الگ ہو سکتے تھے ضروری نہیں صرف اپنے محلے میں دو ضروری نہیں صرف اپنے شہر میں دو ضروری نہیں کی اپنی ریاست میں ہی دو ضروری نہیں صرف اپنے بھلک میں ہی دو پوری دنیا میں جہاں چاہو گے وہاں دے سکتے ہو جس کو چاہو دے سکتے ہو عربی ہو عجمی ہو کالا ہو گورا ہو جو مرضی ہو روزہ رکھنا ہے جنگل میں ہو وہی رکھو شہر میں ہو وہی رکھو لہات میں ہو وہی رکھو شہر جہاں مرضی وہاں ہو عرب میں ہو عجب میں ہو جہاں کہیں بھی ہو وہاں روزہ رکھو لیکن نماز اور حج کے لیے اجتماعیت لازم کرا حج کے لیے کا بیت اللہ سے ہٹ کر پوری دنیا میں جہاں کہیں مرضی جمع ہو جاؤ اور حج کرنا چاہو نہیں اگا ہو حج کرنے کے لئے جگہ کو متعین کر دیا کہ تم مکت المکرمہ کے مخصوص جگوز کے علاوہ کسی اور جگہ پر اکٹا ہو کر حج عدا کرنا چاہو گے نہیں عدا ہو حتیٰ کی اس روح زنین کی سب سے مقدس جگہ پوری دنیا کا مرکز اور جہاں پر اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں ہر بر کو ترچی رہتی ہے اگر نو زلحجہ کو تم اس جگہ پر بیٹھے رہے تو تمہارا حج نہیں ہوگا حج عدائی کیلئے تمہیں حج کے دو فرضوں میں سے وقوفِ عرفہ کے میدان میں ہی کرنا پڑے گا عرفہ سے ہٹ کر میدانِ عرفات سے ہٹ کر کسی اور جگہ تو کیا اگر کھانے کعبہ کے اندر بھی رہو گے حج تمہارا عدائی ہوگا اس لئے کہ حج کے دو فرضوں میں سے وقوفِ عرفہ اور توافِ زیارت تم نے وقوفِ عرفہ نہیں کیا رہے تم سب سے بہترین جگہ پر لیکن جہاں پر تم کو رہنا چاہیے دوا نہیں رہے لہذا تمہارا حج عدائی نہیں ہوگا اسی طریقے سے نماز ایک نماز فرض ہو گئی تمام مسلمانوں پر دوسرا اس مسلمان کی عدائی کی کا فرضہ آگیا کہ تم نے اس فرض نماز کو کہاں پر ادا کرنا ہے اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تمہارے لئے فرض نماز کی عدائی کے لئے مسجد سب سے بہترین جگہ ہے اور صرف بہترین جگہ ہی نہیں بلکہ تمہیں لازم ہے فرض نماز مسجد میں ادا کرو مسجد کے علاوہ اگر تم گھر میں نماز ادا کرو گے اگر تم دکان پر نماز ادا کرو گے اگر کھیتی پر نماز ادا کرو گے بغیر عذر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے دور تمہاری نماز یہ نہیں ہوگی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو جو بغیر عذر کے فرض نماز گھروں میں پڑھتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں مسجد نبوی میں اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لئے متعین کر دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں کے آگ لگانی کی منشاہ نبی کی ہوگی کیا خیال ہے عمت مسلمہ ان گھروں کے اوپر اللہ کی رحمت اُرسے گی یا اللہ کا غزم اترے گا ہر مسلمان پریشان ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے میرے گھر میں پریشانی ہے میرے گھر میں لڑائیاں ہیں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ماں بیٹی کے درمیان لڑائی ساز بھو کے درمیان میں لڑائی ہتنا پسا جگڑا گھروں کے اندر برپا ہو گیا ہے حضرت والا میرے لئے دعا کیجئے مجھے کچھ تعویز عطا کیجئے تاکہ میرے گھر کا جگڑا ختم ہو جائے دعا کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے تعویز تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی نہ کرنا چاہے گا تو بہنِ آزان ہے کون مسلمان ہے جو آج کی تاریخ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ اعلان کر سکتا ہے میرے گھر کے افراد بالغ سو فیصد نمازی ہیں اور بالغ مرد سو فیصد مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں کوئی دیندار بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی دنیا دار بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے الزام دوسروں پر لگانا دوسرے کو ملزم اور مجرم بنانا یہ بہت آسان ہے لیکن اپنے آپ کو مجرم ٹھیلانا یہ مشکل ہے اور امت محمد یا مجرم ہم ہے مجرم مسلمان ہے کس کے مجرم؟ میرے نہیں آپ کے نہیں ہم اللہ کے مجرم ہیں ہم نبی کے مجرم ہیں نبی نے کہا تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کو اللہ کے نبی چاہے گا آگ لگا دوں گا اس گھر میں واللہ کبھی رحمت نہیں آسکتی برکت نہیں آسکتی ہم کیوں دوسروں کو دوش دیتے ہیں دوانا پھلینی چود جوہد گرمتن پھلینی جتہویز کرمیتن بھلا دشمن ہے بھلا دشمن ہے دشمن میرے بھلا دشمن میری اولاد ہے دشمن میرے گھر کے افراد ہیں ایک باپ اپنی جوان بیٹے کو مسجد میں لانے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو جوان بیٹے سے ڈر لگتا ہے اگر میں نے بیٹے کو مسجد میں جانے کے لئے کہا تو بیٹا مڈے واپس جواب دے گا تو جب بیٹے سے ڈر لگ رہا ہے تو کیا اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پانچ وقت نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو ساری دنیا کے مسلمان شور مچاتے ہیں واعویلہ کرتے ہیں واعتصمو بحبل اللہ جميعا سب اکٹے ہو جاؤ اے جماعت بن جاؤ اکٹے ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو لیکن جہاں پر اللہ نے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنے کے لئے حکم دیا تھا ہم ان جبوں کو چھوڑ کر من پسند جبوں سے اجتماعیت ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک باری ہزار و لاکھ مرتبہ من چاہت مرکزیت کو قائم کرنا چاہیں گے مر من چاہت اجتماعیت کو قائم کرنا چاہیں گے ہو نہیں سکتا ہے ہاں جس جگہ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے اجتماعیت اور مرکزیت کو ثابت کرنے کا حکم دیا ہے آپ کے محلے کے اندر دس ہی افراد ہے دس لوگ مسجد میں پانچ وقتہ با جماعت نماز ادا کریں گے یہی اجتماعیت ہے ہم نے اوقات بدل دیئے ہم نے جگہیں بدل دی ہم نے تاریخیں بدل دی ہم نے دن بدل دیئے کیوں؟ تاکہ میری پسند کی اجتماعیت ہو جائے میری پسند کی مہدت آ جائے میری پسند کی یقجہتی آ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمان کو اجتماع ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی یقجہتی کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں کرتا ہے جب ہر مسلمان صبح صادق کے وقت میں اٹھے گا اور اپنے گھر سے سب سے پہلے اللہ کا نام لے گا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور اور بسم اللہ کہہ کر ہاتھ دھوئے گا اللہ اکبر کہہ کر نمال شروع کرے گا فیر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے مسجد کی طرف آ جائے گا دنیا سے باطل ایسے چھٹ جائے گا جیسے آسمان سے سورج کے نکلنے سے بادل چھٹ جائے گا لیکن یہ قربانی کس دی نندر گستر آئی لحاف کو کون چھوڑے گا ایسی کو کون چھوڑے گا یہ قربانی دینے کے لئے مسلمان تیار نہیں ہے مگر دباً اللہ تعالیٰ مدد کیسے آسل شرط اللہ نے لگائی پہلے تم کرو انتنصر اللہ اگر تم نصرت کروگی جب کوشش تم کروگے پھر ہدایت دیں گے اور یوں ہی بندہ چاہے گا اے باری تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر دے نماز ایک نہیں پڑتا اے اللہ مشکل آسان کر دے اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اگر خالص دعا سے مسائل حل ہونے ہوتے کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو حبیرِ خدا سے بڑا مستجاب الدعوات دنیا کے اندر قوائی نہیں تھا صحابہ کرام سے بڑھ کر امتیوں میں مستجاب الدعوات قوائی میں نہیں تھا لیکن اسباب کو وہ بھی اختیار کرتے تھے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر اللہ سے مانتے تھے صلاح و حادث پڑھتے تھے پھر دعائیں مانتے تھے ہتیار اٹھاتے تھے پھر دعائیں مانتے تھے جماعت بناتے تھے پھر اللہ سے مانتے تھے خالص دعا بس اللہ تو دے دے اور دعا بھی نہیں کرتے یہ اللہ دینا ہے تو دے ورنہ ہم اتنے گھر چلے درہمکہ یار ہمارہ دعا بھی نہیں مانتے اگر دعا بھی ہم لوگ دھنگ سے مانتے تو شاید اللہ کو رحمت نہیں لیکن صرف اور صرف دعا پر بروزہ کرنا یہ کارگر بھی ہوتا ہے اللہ نے جو اصول بتائے ہیں جو اجتماعیت بتائیے اس اجتماعیت کو قائم کر لینا یہ ضروری ہے ہم لوگوں نے اجتماعیت کو قائم کرنے کے لئے نصروں کو بنایا طبقات کو بنایا قومیت کو بنایا شہریت کو بنایا علاقیت کو بنایا ملکیت کو بنایا اللہ نے ان تمام نصروں کو ختم کر دیا اللہ نے اجتماعیت قائم کرنے کے لئے نصروں کو ختم کر دیا میں سندی ہوں میں ہندی ہوں میں پاکی ہوں میں افریقی ہوں میں اس قوم کا میں تو اس قوم کا ختم کر دیا قومیت ہو وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبُ وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُو صرف جان پہچان کے لئے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ احتقاء کو جو متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک محذرد اور معتارم ہے قومیت کوئی چیز نہیں ہے علاقیت کوئی چیز نہیں ہے ملکیت کوئی چیز نہیں ہے صوبیت کوئی چیز نہیں ہے یہ تو صرف پہچان کے لئے تم کہاں سے آئے ہو کون سے دشٹس سے آئے ہو کون سے زلے سے آئے ہو کون سے علاقے سے آئے ہو صرف پہچان کے لئے ہم نے اپنی اپنی انجمنوں کھڑا کر دی اپنی اپنے ٹرشٹ بنا لیے یہ اس قوم کا یہ اس قوم کا اس قوم کا divide and rule یہ ہمارا حصول نہیں ہے یہ یہ حصول تو یہودیت کا ہے یہ عیسائیت کا ہے یہ عیسائیت نے rule بنے جائے divide and rule تقسیم کرو حکومت کرو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہی کالا بھی ہے یہی گورا بھی ہے یہی عربی بھی ہے یہی عجبی بھی ہے ایک ہی صفحے اول میں سہودی کو بھی ہوگا صفحے اول میں ہندی بھی ہوگا صفحے اول میں پاکستانی بھی ہوگا صفحے اول میں افریقی بھی ہوگا صفحے اول میں پاکستانی ہر ایک صفحے اول میں ہوں گے کوئی امتیاز نہیں ہوگا ہاں اجتماعیت اگر رکھنی ہے تو اجتماعیت کو قائل کرنے کے لئے رب نے خودی جگہ بتا دی خودی اوقات بتا دی خودی مقامات بتا دی کہ نماز کو تم نے اجتماعی طور پر ادا کرنا ہے اگر قومیت کو اجتماعیت کی بنیاد بنایا جاتا تو پھر ایک محلے کے اندر ایک نہیں ہر دو گھروں کے دمیان میں ایک مسجد ہوتی یہ چھو میرا نہیں ہو مسجد یہ چھو ویا نہیں ہو یہ چھو بٹا نہیں ہو یہ چھو پنا نہیں ہو ہر چار گھر جس قوم کے ہوتے اور ان کی مسجد بن جاتی اور یا یہ ان کی انجومن اپنی ان کی انجومن اپنی ان کی انجومن اپنی یہ کشمیر سے آیا یہ کنچ سے آیا یہ رجوری سے آیا یہ ڈوڑا سے آیا یہ کشتوار سے آیا لہذا ان سب کی مسجدیں آلہ کرنے ایسی بیماریاں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لیکن یہ بیماریاں ہرگز نہیں ہونی چاہیے ساری مسجد اللہ کی ہیں کوئی مسجد کسی خاندان کی نہیں ہے کوئی مسجد کسی علاقے کی نہیں ہے ساری مسجد اللہ کی ہیں اگر اللہ پاک احسار بناتے تو پھر کئی کعبہ بنانے پڑتے ہیں پھر کئی قبلے بنانے پڑتے ہیں کئی جگہ بنانے پڑتے ہیں اور پھر امت کے اندر انتشار اور اختراف ہوتا اللہ نے نماز کو اکٹا کرنے کا حکم دے دیا اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جہد بھی متعین کرنے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ یہ تو مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں اگر یہاں پر بھی اللہ اختلاف رکھتے تو ایک مسجد میں تو ضرور آ جاتے ساری قومیں آ جاتی ساری نسلیں آ جاتی سارے علاقے والے آ جاتے لیکن ایک ادھر کی طرف نماز پڑتا ایک ادھر کی طرف پڑتا ایک ادھر کی طرف پڑتا ایک ادھر کی طرف پڑتا تو نماز پڑنی ہی مشکل ہو جاتی اس لئے کہ نمازی کے آگے سے تو گزر نہیں سکتے پھر قوم کدھر کی طرف نماز پڑے گا اس کو بھی ختم کر دیا ایک جہد متعین کر دی ایک رخ متعین کر دیا اور وہ رخ ہے کعبت اللہ وہ ہے کھانے کعبہ اسلام لانے اسلام یہ اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل وحیل یہ دین شریعت نازل ہونے سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا تھا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ عُبُدِ عَلِي النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَرْ لِلْعَالَمِينَ دبا آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا آدم کو اتارا گیا شریل انکا میں ورقم حوا کو اتارا گیا حجاز میں برسو کے بعد ملاقات ہوئی جدہ میں اور جب سعودی عرب میں حجاز میں رہنے کا فیصلہ ہو گیا جب نسلے چلی اللہ کا عمر آ گیا اب تم کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے رخ پر پڑھنی ہے اس کے لئے بیت اللہ کا انتخاب ہو گیا تم کو نماز پڑھنی ہے بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرکی اِنَّ اَوْوَلَ بَيْتِ عُبُدْعَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے جو پہلا گھر متعین کر دیا بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلُ جو مکہ میں ہے مکہ کے کئی نامے ایک نام اس کا بکہ بھی ہے مکہ کے اندر جو گھر ہے اس گھر کی طرف رخ کروانیا گیا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سارے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا تو بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی ریت کا ڈھیر رہا پھرہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ کر کے بتایا یہاں پر بیت اللہ ہے یہاں پر اللہ کا گھر ہے یادہ یہاں پر تم بیت اللہ کو انسرینو تعمیر کرو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی اور رو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگی یہاں تک کہ بیت المقدس تعمیر ہو گیا حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پائی تکمیل تک پہنچایا پھر بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے جتنی امتیں آئیں سب نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی لیکن تفسیر قرتبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ بھی جب بیت المقدس کے اندر نماز عدا کرتے تھے تو اس طور پر نماز عدا کرتے تھے کہ سامنے بیت المقدس بھی ہوتا اور اسی جانب بیت اللہ بھی ہوتا سامنے بیت المقدس بھی ہے اور اس کی سید میں بیت اللہ بھی ہے اس رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ایک زمانے تک یوں ہی نماز ہوتی رہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی تھی ہجرت کا وقت قریب تھا ہجرت کا زمانہ قریب تھا تو تحبیل قبلہ ہو گیا قبلہ بدل گیا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آ گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا کیجئے کیوں اس کے جوابات خود اگلی آیات بتائیں گی لیکن غلمہ نے مسلیت یہاں پر یہ لکھی ہے کہ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانا تھا اور مدینہ المنورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی یہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے لہذا ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے مسلیت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے اصل مسلیت تو اللہ جانتے ہیں جو قد نرہ تقل ووجہ کا آنے والی آیات میں آئے گا لیکن یہاں پر مفسرین نے بظاہر اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ جائیں گے تو یہودی لوگ جب آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو شاید ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام میں سولہ یا سترہ مہینے کچھ زمانہ مکہ مکرمہ میں اور کچھ زمانہ مدینہ المنورہ میں کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی اس مسجد نبوی کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرا اور میری امت کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے خانے کعبہ ہونا چاہیے لہذا خانے کعبہ کی چاہت پوری کروانی تھی اور بعد میں قبلہ یہی رکھوانا تھا لیکن ابتدائی مسئلہ یہ تھی اس مسئلہ کے پیش نظرات میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جو لوگ بیت المقدس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بیت المقدس کا ایک بڑا پوچھا مقام ہے مسجد اقصہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے وہی سے آپ کو لقب مل گیا ہے امام الانبیاء تمام نبیوں کے ایمام اور ہر مسلمان کو بیت المقدس کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے فلسطین کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی تاریخ الحمدللہ اسی ممبروں میں اور آپ سے بتفصیل سنی ہے لیکن جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ ضرور بیت المقدس کی تاریخ کا اور فلسطین کی تاریخ کا ضرور مطالع کرنا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی لیکن آپ کی تمنا اور منشاہ کے مطابق اب تحویل قبلہ ہونے والا تھا بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف رخ پھونے والا تھا اس تحویل قبلہ پر اب یہود اور نصرہ کی طرف سے اعتراض آنے والا تھا اس اعتراض کا جواب اللہ نے پہلے ہی دے دیا کیا ہے؟ وہ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالی سے شروع ہے اس آیت سے کوئی اصول نکل گیا اسلام پر بیجا اعتراض کرنے والے اقل مند نہیں ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور یہ بے وقوف میں نے نہیں کہا یہ بے وقوف قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے یہ اقل مند نہیں ہے کیوں؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہے ایک مسلمان مسلمان ہو کر اسلام پر جب اعتراض کرتا ہے وہ دو وجہوں سے کرتا ہے یا وہ لاعلمی کی وجہ سے کرتا ہے یا دنیا کی لالج کی وجہ سے کرتا ہے یا تو اسلام کا یہ اصول اس کو معلوم ہی نہیں ہے اور یا اسلام کا یہ اصول معلوم ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور خاص کر یہود اور نصارہ کو خوش کرنا چاہتا ہے یہود اور نصارہ کی خوشنودی کے واسطے یہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور اسلام پر کیسا اعتراض؟ بعض لوگ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں جو نصر قرآنی سے ثابت ہے مثال کے طور پر ایک مسلمان اعتراض کرتا ہے چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم یہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے جو مسلمان یہ کہے گا وہ مسلمان اسلام کے دائنے سے ہی نکل جاتا ہے اس لیے کی چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم مولوی نہیں دیتا مفتی نہیں دیتا بادشاہ نہیں دیتا قاضی نہیں دیتا ہے چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ایسے ہی شادی شدہ زانی کے لئے شریعت میں کا سنسار کر دو پتھر مار مار کر سارے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ اس کو مناؤ لوگ کہتے ہیں ایسی سزا اسلام میں کیوں ہے اس لیے ہے اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر جرائم نہ پھیلے دنیا کی تاریخ پر نظر اڑھو جرائم کی لائم لگی رہی ہے اور مجرموں کو سزا دینے کا کوئی خانون نہیں ہے صرف کاغذوں میں ہے عملی طور پر کہیں نہیں ہے جس مجرم کو جرم ثابت ہونے پر سات سال کی قضا ہونی تھی جس مجرم کو جرم ثابت ہونے پر سات سال کی سزا ہونی تھی اس مجرم کو اکیس سال ہو گئے جیل میں تڑھتے ہیں آئے تک میں سزا ہوئی اور میں جرم ثابت ہوئی کیا یہی قانون ہے کیا یہی انصاف ہے اس کے بچوں کا کیا حال ہے اس کی جوانی کا کیا حال ہے وہ گھر میں جو جوان بیوی چھوڑ کر اس کا کیا حال ہے اس کا کون پرسان حال ہے یہ دنیا والے خالے ڈنگوں سے نہ مارتے ہیں خالے اعلام کرتے ہیں خالی نارے لگاتے ہیں حقوق یہ کسی کو نہیں دیتے ہیں نہ انسان کو دیتے ہیں نہ جانوروں کو دیتے ہیں نہ مردوں کو دیتے ہیں نہ عورتوں کو دیتے ہیں نہ بچوں کو دیتے ہیں نہ بھڑوں کو دیتے ہیں ان کے حصول ان کے قوانین اور ان کے اعلانات صرف قابضوں میں ہوتے ہیں اماری طور پر رویہ زمین پر کوئی اماری نمونہ پیش نہیں کیا جاتا ہے دیکھ لیا جائے ہماری عدالتوں میں سالہ سال گزر جاتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ اور تاریخ دینے والا کون ہے تاریخ لینے والا کون ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امت ہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے قرآن کو حق کتاب مانتا ہے صحابہ کو میعار مانتا ہے اپنی آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر بھی مسلمانوں کے اس طریقے سے لٹکاتا ہے کیا آپ کی تعلیم اسی لئے تھی کیا آپ کی ڈگری اسی لئے تھی کیا آپ کا عوضہ اسی لئے تھا تاکہ تم انسانوں کو لٹکاتے رہو اسلام کہتا ہے انسانیت کے ساتھ انصاف کرو نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اور یہاں انسانیت لائنوں میں لگی گی ان کے خانون تو صرف قابضوں کے اندر ہیں تو مسلمان ان کے خانون سے ڈر کر یا تو اسلام پر اعتراض کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر یا ڈر اور خوف کی بنیاد پر اللہ نے ایسے لوگوں کا کہا اسفہا یہ بےوقوف لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کریں گے لیکن کون؟ اللہ نے الگ کر دیا سیاقول السفہا من النا لوگوں میں سے کچھ سب نہیں کہا اس لئے کہ انہی لوگوں میں سے ایسے بھی تھے سمیعنا واتعنا ہم نے سن لیا اور اطاعت کرنے کے لئے اپنی گرتن چھکا لی کیسے لوگ تھے؟ آگے دوڑتے ہیں ابو بکر جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو جس کو تم اپنا رسول مانتے ہو جس کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو وہ رسول آج یہ کہتا ہے میں ایک ہی رات میں مکہ سے مدینہ مدینہ سے مسجد اقصہ اور وہاں سے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی سہر کی اللہ سے ملاقات کی اور ایک ہی رات میں سارا سفر کر کے واپس آ گیا صدیق اکبر نے فرمایا اگر واقعی یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو ان سے سورے بغیر میں اس کی تصدیق کر دو اس لئے کہ ماننے والے تو ایسے بھی تھے اور ماننے والے ایسے بھی تھے اور انہیں نہ ماننے والے ایسے بھی تھے پوچھا کہاں گئے کہاں وہاں پر گئے تھے راستے میں وہ قافلہ ملا تھا ان کا ہونٹ گم ہو گیا تھا وہ فنہ دن کو یہاں پر پہنچیں گے مسجد اقصہ کی اتنی کھڑکیاں ہیں اتنے دروازے ہیں یہ کھوٹا تھا وہاں پر میں نے اپنا ہونٹ باندھا تھا یہ سب کو جانتے اور مانتے ہوئے بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں یارفونہ کما یارفونہ بناو ایسے پہچانتے دیسے اپنی اولاد کو پہچانتے لیکن پھر بھی نہیں ماندھتے ہیں جب اس قبلے سے آپ ہٹ جائیں گے جس پر آپ تھے تو یہ لوگ احتراز کریں گے کہیں گے لوگ حالانکہ اللہ نے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب یہ سارا اللہ کہے مشرق اور مغرب اللہ کہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کہوں کی سرات مستقیم کی وہ مانتا ہے میں نے کعبہ نہیں دیکھا ہے مہائی تک کعبہ کو نہیں گیا ہوں میں نے تو صرف خالی سنا ہے لہٰذا میرا ماننا ہے قبلہ ادھر ہے لہٰذا قبلے کی طرف پیر کر کے میں نہیں سوں گا ایسا بھی مسلمان نے میں قبلے کی طرف رکھ کر کے تھوک بھی نہیں ڈالوں گا اس لیے کی قبلہ ہے میں ادھر کی طرف رکھ کر کے پیشہ پاکھانا نہیں کروں گا اس لیے کی ادھر قبلہ ہے ماننے والے ایسے بھی ہیں اور نماننے والے ایسے بھی کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی پھر انہیں ماننے سے انکار کر دیا آئندہ قبلہ کیسے بدلاتا اور پھر اس کے احکام کی آتے ہوئے انشاءاللہ اندائیں گے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق مزاری کی توفیق مسیح فرمائے وآخر دعوانا لحمدللہ وبرلہ جتنی دیر میں یہ چند میلانات ہو جائیں گے ساتھی مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں اس کا خزانہ ہے اسے دو بند کہتے ہیں